محمد شہزاد خان ایک ایک کر کے ہم آپ کو تمام غزل سمجھاتے چلے جا رہے ہیں پڑھاتے چلے جا رہے ہیں انہی غزلوں کی فہرست میں اس غزل کے والے اس پورشن میں آج جو غزل آپ کے سامنے لائی گئی ہے آج جو سبق آپ کا شامل کیا گیا ہے آج جس سبق کو ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ سبق ہے سبق نمبر 22 اور یہ سبق کیا ہے ایک غزل ہے یہ سبق کیا ہے ایک غزل ہے چونکہ غزل کا کوئی عنوان کوئی ٹاپک نہیں ہوتا اس لئے غزل کا پہلا مصرہ یہاں پر لکھا گیا ہے زمہ مکہ تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس غزل کا ویڈیو ہے جو ہم یہاں پر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اس لئے میں آپ کو ایک مصرہ پڑھ کے بتا دیا ہے یہ غزل کا پہلا مصرہ ہے جو آپ کے نساب میں شامل کی گئی ہے اس غزل کو لکھنے والے غزل کو اس غزل کے شاعر ہیں راجندر منچندہ بانی راجندر منچندہ بانی اس کے کیا ہیں شاعر ہیں غزل کو پڑھنے سے پہلے اس کے شاعر کا مختصر تعارف جانیں گے غزل کسے کہتے ہیں غزل میں مطلع مختہ ردیف کافیہ یہ سب کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں آپ پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں غزل کے اوپر مختصر نوٹ لکھئے ایسا سوال جب آپ کہاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی ایک سپیشل ویڈیو بنا چکے ہیں آپ پلی لیسٹ میں جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو غزل کو سمجھنے میں کیا ہو آسانی ہو یہاں پر پہلے ہم شاعر کا مختصر تعارف پیش کریں گے آپ کو سمجھائیں گے آپ کو یاد کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اگزام میں امتحان میں یہ سوال بھی اکثر آتا رہتا ہے کہ کسی شاعر کی مندرجہ بالا یا مندرجہ زیل شعارہ میں سے کسی ایک شاعر کے اوپر مختصر نوٹ لکھئے تو آپ کو دو شاعروں میں سے ایک شاعر کے اوپر کیا لکھنا ہوتا ہے مختصر نوٹ لکھنا ہوتا ہے اس لیے آپ کو پہلے مختصر تعارف کیا ہوگا سمجھانا ضروری ہوگا آئیے زیادہ وقت زیانہ کرتے ہوئے آپ کو مختصر تعارف بتایا جاتا ہے شاعر کا اس کے بعد ہم آج کی غزل کو شروع کریں گے راج اندر منچندہ بانی 1932 تا 1981 راج اندر منچندہ بانی ان کی ولادت ان کا جنم سن 1932 عیشوی میں ہوا تھا اور آپ کی وفات آپ کا انتقال سن 1981 میں ہوا تھا بانی کا پورا نام راج اندر منچندہ تھا اور بانی تخلص تھا تخلص کسے کہا جاتا ہے یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ان کا پورا نام تو تھا راج اندر منچندہ اور بانی آپ کا کیا ہے تخلص ہے تخلص اسے کہتے ہیں شاعر اپنے نام کے علاوہ اپنے نام کے علاوہ جس نام کو شاعریوں میں اپنے غزلوں میں استعمال کرتا ہے وہی کیا کہلاتا ہے تخلص کہلاتا ہے اور اسی سے شاعر کی ایک الگ پہچان بن جاتی ہے وہ ملتان میں پیدا ہوئے ملتان کہا ہے پاکستان میں ملتان میں آپ پیدا ہوئے ابتدائی اور سانوی تعلیم انہوں نے آزادی سے پہلے ملتان ہی میں حاصل کی آزادی سے پہلے آپ نے ملتان ہی میں کیا کی ابتدائی تعلیم ابتدائی کہتے ہیں پرارمبک شکشہ ابتدائی یعنی پرارمبک شکشہ سانوی تعلیم یعنی سیکنڈری ایجوگیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی ملتان ہی سے حاصل کی آزادی کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے منتقل ہو گئے یعنی ٹرانسفر ہو گئے جب ملک آزاد ہو گیا جب ملک آزاد ہو گیا اور ملک کا بٹوارہ ہو گیا تو وہ ملتان چھوڑ کر ہندوستان آ گئے اور دہلی میں آ کر شفٹ ہو گئے وہاں پر آپ کا ٹرانچور ہو گیا ہے وہاں پر آپ آ کر رہنے لگے یہاں بھی انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کر لیا درس و تدریس شکشن اور شکشہ شکشہ اور شکشن کا پڑھنے پڑھانے کا سلسل آپ کا ہمیشہ کی طرح ہے جاری رکھا جیسا آپ کا ملتان میں جاری تھا دہلی آنے کے بعد بھی آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا آپ نے اس پیشے کو چھوڑا نہیں ملازمت کے دوران ان معاشیات میں ایمے کیا اور ان کا انتقال دہلی میں ہوا ملازمت کے دوران ملازمت یعنی نوکری کے دوران نوکری کر رہے جب ٹائم تھے معاشیات میں آپ نے کیا کیا ایمے کیا معاشیات کیسے کہتے ہیں معاشرہ کہتے ہیں سماج کو معاشیات سماج شاستر میں آپ نے کیا کیا ایمے کیا اور ان کا انتقال کہاں ہوا ہے دہلی میں ہوا ہے بانی کا تعلق اردو کے نئے شاعروں کی اس نسل سے ہے جس نے ناصر قازمی اور خلیل الرحمن آزمی کے بعد غزل کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا بانی کو بھی نئے شعورہ میں شامل کیا جاتا ہے ناصر قازمی اور دوسرا نام ہے خلیل الرحمن آزمی ان کے بعد یہ جو نئے شعورہ تھے ان میں ہی ان کو شامل کیا جاتا ہے بانی کو شامل کیا جاتا ہے ان کی غزل ایک نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتی ہے ایک نئے طرز نئے اسلوب نئے ڈھنگ کو کیا کرتی ہے سپسٹ کرتی ہے نمائی کرتی ہے بانی کے اشار میں دھندلکے کی کیفیت نمائی ہے ان کے زبان و بیان میں بھی تاز کی بہت ہے نئے پن کے باوجود ان کی شاعری میں کلاسیکی لب و لہجہ ملتا ہے وہ نت نئے مزامین پیدا کرتے ہیں اور نئی اردو غزل کی روایت میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں بانی کی شاعری نے ان کے بعد کے غزل گوئیوں کو بھی متاثر کیا ہے یعنی بانی کے غزل لکھنے کا جو طریقہ ہے بانی کے غزل لکھنے کا جو اسلوب ہے جو ڈھنگ ہے ان کا جو پیٹن ہے ان کے لکھنے کا جو فارم ہے اس کا بلکل الگ ہی طریقہ ہے اور ان کا یہ الگ ہے طریقہ لوگوں کیا کرتا ہے م soitر کرتا ہے پرابہاویت کرتا ہے لوگ کو متاثر کرتا ہے پرابہاویت کرتا ہے attract کرتا ہے اور اس ہی وجہ سے آپ کے اس ہی الہیدہ وجہ سے آپ کے لکھنے کے اس نئے ڈھنگ کی وجہ سے لوگ کیا ہوئے انسپایر ہوئے آپ سے کیا ہوئے ہیں انسپیر ہوئے ہیں اور متاثر ہو کر پرباوت ہو کر لوگوں نے بھی نئی طریقے کی گزلوں کو لکھنا کیا کیا ہے شروع کیا ہے آپ کے خود کی گزلیں اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو لکھنے کا جو ڈھنگ ہے اس سے انسپیر ہو کر اس سے متاثر ہو کر لوگوں نے کیا کیا ہے اپنی گزلوں کو لکھنے کا شوق پیدا کیا ہے اور نئے زمانے کی گزل کو آگے فروغ ملا ہے یہاں پر منچندہ بانی کا مختصر تعارف کیا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے آئیے اب ہم ان کی گزل کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے چلتے ہیں گزل سب سوپر کیا لکھا ہے گزل کیونکہ گزل کا کوئی نوان کوئی ٹاپک کوئی نام نہیں ہوتا ہے گزل کا ہر شیر اپنا آپ میں مکمل ہوتا ہے ہر شیر اپنا آپ میں ایک پوری بات کہہ چکا ہوتا ہے مطلع مختہ ردیف کافیہ کسے کہتے ہیں یہ بات میں بار بار نہیں دہراؤں گا آپ پیچھے والے ویڈیوز میں جا کر آرام سے دیکھ سکتے ہیں ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے سیدھے گزل کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کرتے چلیں گے زما مکہ تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے میں ڈھیر ہو گیا تولے سفر سے ڈرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو جب یہ شیر جب یہ اشعار آپ کو امتحان میں دے دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سیاق و سباک کا حوالہ دینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو اس کی تشریح کرنی ہے سیاق و سباک میں لکھیں گے کہ مندرجہ والا اشعار ہمارے نصہ گلستانِ عدب کی غزل سے ماخوز ہے اس سے اخذ کیا گیا ہے اس کے شاعر راجندر منچندہ بانی ہے اس کے بعد آپ کو تشریح لکھنا ہے ہیڈنگ لگانا ہے اور تشریح میں جو بھی اس شیر کی تشریح ہوتی ہے آپ کو اس کی تشریح پوری کرنی ہے تشریح میں کیا ہے میں آپ کو تشریح پوری بتاتا چلتا ہوں زمان مکا تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے میں ڈھیر ہو گیا تولے سفر سے ڈرتے ہوئے زمان یعنی زمانے زمانہ ہے نی زمانے مکا یعنی مکان زمانے ہو گئے مکان ہو گئے میرے سامنے بکھرتے ہوئے پورے زمانے میرے سامنے بکھر گئے مکان میرے سامنے بکھر گئے یعنی سب کچھ کیا ہو گئے فنہ ہو گئے سب کچھ کیا ہو گئے ختم ہو گئے میں ڈھیر ہو گیا اور میں بھی ختم ہو گیا میں بھی ڈھیر ہو گیا تولے سفر سے ڈرتے ہوئے سفر یعنی ٹرائول تولے سفر یعنی سفر کی لمبائی سفر کی لمبائی سفر کی لمبائی کو دیکھ کر میں ڈر گیا سفر کی لمبائی کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور اسی ڈر کے سبب میں سب کچھ دیکھا میں نے زمہ اور مقام کیا دیکھے بکھرتے ہوئے دیکھیں سب فنہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھے اب شائر کیا کہتا ہے شائر کا کہنے کا مفہوم ہے یہ شائر اپنے دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہوئے ہیں اور جب سب انہیں کسی جگہ کی سلطنت ان کو ملتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جو سامراجی ہمیں ملا ہے جو گدی ہمیں ملی ہے جو بادشاہت ہمیں ملی ہے ہم دوسرے راجیوں کو دوسری سٹیز کو ہم بھی کیا کرتے جائیں اپنے سامراجی میں ملاتے جائیں اپنی بادشاہت میں اپنی ملکیت میں انہیں بھی لاتے جائیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے اتنی کوشش کا باؤجت کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے کیا ایک دن انسان کو خدا کے گھر نہیں جانا ہے کیا ایک دن انسان کو سب کچھ چھوڑ کر نہیں جانا ہے بے شک ایک دن جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو کیا کرنا ہے چھوڑ کر جانا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ زمہ مکاتیں میرے سامنے بھکھرتے ہوئے مدھیر ہو گیا تولے سفر سے ڈرتے ہوئے ایک انسان کی لاکھ کوششیں ایک انسان کی لاکھ محنت کیا ہو جاتی ہے دھیر ہو جاتی ہے جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت کچھ سوچ کر بیٹے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ زندگی میں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ کامیابی پالیں گے وہ کامیابی پالیں گے جب پتا چلتا ہے کہ زندگی تو بہت بڑی ہے زندگی تو بہت لمبی ہے اس بات سے انسان گھبرا جاتا ہے اور انسان وہی کیا ہو جاتا ہے ڈھیر ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ جھٹک دیتا ہے اگلا شیر دیکھئے دکھا کہ لمحہ خالی کا اکس لا تفسیر یہ مجھے میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے دکھا کہ لمحہ خالی دکھا کہ مجھے ایک لمحہ خالی لمحہ ایک پل ایک سیکنڈ ایک خالی پل مجھے دکھا دیا دکھا کہ اکس لا تفسیر اکس پرچھائی اکس یعنی پرچھائی شیڈو لا تفسیر لا تفسیر یعنی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تفسیر سے بیان کرتے ہیں نا تفسیر سے ویورن کے ساتھ بیان کرتے ہیں لا تفسیر جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جس کا ویورن نہیں کیا جا ایسا پل ایک ایسا کھالی پل مجھے دکھایا گیا جس کا ایک پل کی پرچھائی کا بھی کیا نہیں کیا جا سکتا بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا اس کا ویورن نہیں کیا جا سکتا یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے یہ مجھ میں کون تھا جو اب کیا ہو گیا فرار ہو گیا ارے شاعریز میں یہ بات کہنا چاہتا ہے موجود آدρείھ کے حالات ہوتے ہیں موجود آدور کے حالات کو اگر ہم دیکھا جائے تو ایک انسان کیا ہوتا ہے لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اپنا آپ کو تنخا محسوس کرتا ہے محفیلوں میں ہوتا ہے اور اپنا آپ کو اکلا فیل کرتا ہے اکلا محسوس کرتا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ ایسی situation زندگی میں آ جاتی ہے ایسے حالات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ ایک انسان کیا ہوتا ہے زندگی میں بہت کچھ کرنے کی امیدیں رکھتا ہے بہت کچھ کرنے کی کوششیں کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے ذہن میں اس طرح کے خیال آ جاتے ہیں اس طرح کی پریشانیوں سے اس طرح کی حالاتوں سے ہم دو چار ہو جائے کرتے ہیں کہ وہ سب خیال ہمارے ذہن میں کیا ہو جاتے ہیں اس خیالوں میں ہم اتنا خو جاتے ہیں کہ ہم ہزاروں کے محفل میں لاکھوں کے محفل میں لاکھوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں جیسے ہم ہم میں تھے ہی نہیں اس محفل میں ہم جس دوڑ بھاگ میں لگے تھے ہم جس کوششوں میں لگے تھے وہ ہم تھے ہی نہیں وہ تو کوئی اور تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارا جذبہ تھا ہمارا ہونسلہ تھا اور جو اب ہم میں نہیں رہا ہے اب ہم میں وہ چیز نہیں رہی ہے اب تو ہم اکیلے ہو گئے ہیں ہے یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے یہ کون تھا مجھ میں کہ مجھے اب اکیلا چھوڑ گیا ہے فرار ہو گیا یا نہیں چلا گیا ہے فرار ہو جانا مطلب extensive آپ نے سنا نا فلاں کہہ جیل سے فرار ہو گیا یا ہم جیل سے فرار ہو گیا ہے تو وہی چیز ہم سے فرار ہو گئی ہم سے الگ ہو گئی یہ جدا ہو گئی ہے وہ کون تھا وہ ہم ہی تھے وہ ہم ہی تھے ہاؤسلے والے ہمت والے لیکن اب ہم وہ نہیں رہے ہم نے کچھ ایسے حالہ زندگی میں دیکھے ہیں کہ اب ہم بھیڑ میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اگلا شیط سمات فرمائے بس ایک زخمتہ دل میں جگہ بناتا ہوا بس ایک زخمتہ دل میں جگہ بناتا ہوا ہزار گم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے بس ایک زخمتہ ایک درد تھا ایک تکلیف تھی جو دل میں جگہ بناتی ہوئی جو دل میں جگہ بنا کر بیٹھ گئی جو دل میں ہمیشہ کے لئے وہ بات وہ درد دل میں ہمیشہ کے لئے رہ گیا اور اس کے علاوہ ہزارו گم تھے اس کے علاوہ ہزارو گم تھے بھولتے بسرتے ہوئے جو ہم بھولتے گئے بسرتے گئے یعنی جاتے رہے کیونکہ ہم بھولتے گئے کہنے سے مراد کیا ہے ایک آشک اور محبوب کے بات کی جائے ایک آشک کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے جب اس کا محبوب اس سے کیا ہو جاتا ہے جدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیا اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی ہاں اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن وہ جو گم ہے وہ جو تکلیف ہے وہ اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے اس کے دل میں ایک اپنی جگہ بنا کر رہ جاتی ہے تو شاعر فرماتا ہے کہ صرف ایک وہ گم تھا جو میرے دل میں ہمیشہ کلیر ہے گیا اس کے بعد تو بہت سے گم آئے اس کے بعد تو بہت ساری گم آئے بہت پریشانیاں بہت تکلیف ہیں آئی لیکن میں ان کو بھولتا گیا بسرتا گیا بھول آتی رہی جاتی رہی زندگی کا نظام ہے تکلیفیں آتی رہتی ہیں خوشیاں دکھ تکلیفیں پریشانیاں سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور میں سب گم کو دیکھتا رہا سب گم کو جھیلتا رہا آتے رہے جاتے رہے بھولتا رہا بسرتا رہا یہ میرا ہمیشہ کا شیڈول رہا ہمیشہ کا میرا نظام رہا ہمیشہ کی میری ترتیب رہی لیکن ایک گم تھا جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میرے ذہن میں میرے دل میں کیا گھر بنا کر بیٹھ گیا وہ گم مجھے ہر وقت رہا اس کے علاوہ جتنے بھی گم آئے میں ان سب گموں کو بھول گیا گم آتے رہے جاتے رہے سب گم بھولتا رہا بسرتا رہا لیکن وہ گم تو ہمیشہ کیلئے دل میں رہ گیا اور وہ گم کیا تھا اپنے عاشق سے اپنے محبوب سے جدائی کا جو گم تھا وہ کیا ہوا میری ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہ گیا حالانکہ یہ آپ پر پوائنٹ ڈاؤٹ نہیں کیا گیا ہے اس بات کو نوٹس نہیں کیا گیا ہے پر غزل کا جو پیٹن ہوتا ہے غزل کا جو فرم ہوا کرتا ہے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ غزل کس لیے لکھی جاتی ہے غزل کا جو مین فرم ہوتا ہے وہ عاشق اور محاشوق عاشق اور محبوب کے لئے ہی لکھی جاتی ہے غزل کا من فارم ہوتا ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو غزل کا لغوی مانا کیا ہوتا ہے عورتوں کی بات کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا تو یہ اس کا عشق و محبت والا ہے اس کا فلسفہ اس کا من پیٹن اس کا ہوا کرتا ہے اگلا شیر دیکھیں شیر کچھ اس طرح ہے وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپسی لگی کہ چپسی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے دونوں کا مراد دونوں سے مراد کیا ہے آشیک اور محبوب دونوں سے مراد کیا ہے آشیک اور محبوب وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا کیا تھا حسن آخر تھا حسن آخر حسن یعنی خوبصورتی حسن یعنی خوبصورتی آخری ٹائم کی خوبصورتی وہ جب رشتہ ٹوٹ رہا تھا وہ جو رشتہ ٹوٹ رہا تھا وہ جب دو لوگ کیا ہو رہے تھے جدہ ہو رہے تھے وہ جو آخری پل تھا ان کے جدہ ہونے کا وہ کیا تھی اس کی خوبصورتی تھی وہ آخری پل بھی کیا تھا بہت خوبصورت تھا کہ چپسی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے دونوں کو چپسی لگ گئی دونوں ہی چپ ہو گئے تھے بات کرنا چاہتے تھے پر بولنے ہی پاتے تھے اسے ایک طرح میں نیو پیٹر میں کہہ سکتا ہوں بریک اپ کا ٹائم سمجھ لیجئے بریک اپ کا ٹائم سمجھ لیجئے کہ عاشق اور محبوب دونوں ایک دوسرے محبت کرتے ہیں عاشق اور محبوب دونوں ایک دوسرے کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پر ایک دوسرے سے جب جدہ ہونے کا جب ٹائم آیا کسی نہ کسی وجہ سے وہ دونوں ایک نہیں ہو سکے کسی وجہ ہاتھ سے وہ دونوں اپنے ایک دوسرے کو پانا سکے تو یہ آخری وقت ہے ایک دوسرے کو جدہ ہونے کا تو اس وقت میں دونوں ہزاروں باتیں ایک دوسرے سے کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی ہاتا ہے وہ برا خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے وہ اس خوبصورت رشتے کا کیا تھا آخری پل تھا کہ دونوں چپ تھے کہ دونوں خاموش تھے کہنا بہت کچھ چاہتے تھے پر کچھ کہنے ہی پاتے تھے دونوں ایسی غم والی کیفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کہنے کو ہزار باتیں ہیں ہزاروں رشتے ہزاروں گلے شکوے کی باتیں ایک دوسرے سے کرنی ہیں ہزاروں باتیں دل کی کیفیت میں دبی ہے لیکن کیا کریں ایک دوسرے سے کچھ کہنے ہی پاتے ہیں کچھ ایسا ہی وہ آخری حسن کا اس ٹوٹتے ہو رشتے کا وہ جو ختم ہونے والا رشتہ ہے اب یہ رشتہ پھر کبھی نہیں جڑ پائے گا جو رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے اس کا یہ آخری وقت ہے اور اس آخری وقت کو کیا دیا ہے خوبصورتی کا ایک موقع دیا ہے کہ یہ آخری وقت بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ دونوں بہت چپ ہیں ایک غم میں ڈوبے ہوئے ہیں تشریح بھی آپ کسی طرح کرنی ہے جیسی میں نے بتائی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو میں سے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں ضروری نہیں ہے کہ جو بات as it is میں نے کہی ہے as it is کا مفہوم یہی ہو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شاعر نے جس بات کو سوچ کر جس بات کو ذہن میں رکھ کر اس نے یہ غزل لکھی ہے وہ باتیں اس کے جذبات اس کی فیلنگز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے ہم صرف خیاس لگا سکتے ہیں کہ شاعر کا لکھنے کا انداز یہ ہو سکتا ہے شاعر کے من میں شاید یہ بات ہو سکتی ہے شاعر کے من میں فلاں بات ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو الگ بات بتا ہوں ہو سکتا ہے اسکول کا ٹیچر الگ بات بتا رہا ہو ہو سکتا ہے آپ نے جو گائیڈ میں پڑا ہو وہ چیز الگ بتا رہی ہو آپ کو ان چیزوں میں زیادہ differentiate نہیں کرنا ہے زیادہ آپ کو اس میں پڑھنا نہیں اور زیادہ پیچیدہ محل نہیں create کرنا ہے آپ کو صرف شاعر کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آخر سے feelings کیسی نکلتی ہے آخر آپ کو اس شاعر پڑھنے میں غزل پڑھانے کا مقصد یہی کہ آپ میں feelings پیدا ہوں آپ میں feelings پیدا ہو آپ جذبات کو سمجھیں آپ میں جذبات پیدا ہوں آپ کے اندر آپ دکھ درد تکلیف خوشی سب جذبات تو آپ کے دل میں پیوست ہو ہوتے جائیں یہ شگل ہے ایک طریقہ ہے غزل سب سے بہترین چیزیں آپ میں جذبات پیدا کرنے کے لئے تو آپ میں جذبات اس گزل کو اس شیر کو پڑھ کے آپ کے دل میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو صرف وہی اپنی تشریح میں لکھنا ہے آپ کو نہ تو میری تشریح میں پڑھنا ہے نہ آپ کو teacher کی تشریح میں پڑھنا ہے بس اس بات کا آپ کو احتیاط رکھنا ہے اس بات کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بات آپ کہنے والے ہو جو بات آپ بتانے والے ہو وہ اس اشار سے کیا ہو related ہو اشار سے باہر نہیں ہو اگر اشار میں بات کی گئی ہے دل کے دکھ درد کی اور آپ بتا رہے ہیں کچھ دماغ کے درد کی تو وہ بات کیا ہو جائے گی غلط ہو جائے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ پڑھاتا اور میری feeling یہ کہتی ہے آپ کی feeling بھلے ہی کچھ ہی کہتی ہو لیکن بات کہاں سے ہونی چاہیے اشار سے کیا ہونی چاہیے related ہونی چاہیے چلیے اگلا شیر دیکھتے ہیں کوئی زیادہ ٹائم ڈیلنے ہیں منعب کا اگلا شیر کوئی اس طرح ہے جب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر جب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر سبھی بشڑ گئے دریا سے پار اترتے ہوئے منعب کو یہ شائر کے تعریف میں بتایا تھا کہ شائر کہاں پیدا ہوئے ملتان میں اور ملک تقسیم کے بعد ملک کے آزاد ہونے کے بعد وہ دہلی میں کیا ہو گئے ٹرانسفر ہو گئے تو کیا ہو گئے ملتقل ہو گئے وہاں پر آ کر رہنے لگے تو شائر نے یہی بات بتائیے کہ جب ملک آزاد ہوا اسی بات کو آپ نے شائر میں اس طرح پیش کیا ہے کہ زب نظارہ ہے اور جب سی حالت میں نے دیکھی ہے کہ بستی کا اس کنارے پر اس بستی سے اس ملتان بستی سے جو لوگ نکلے تھے اس ملتان بستی سے جو لوگ اس کے ساتھ نکلے تھے شائر کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے کہ اب ہمیں ہندوستان پاکستان سے ملتقل ہو کر کہاں جانا ہے ہندوستان جا کر رہنا ہے دہلی جانا ہے لیکن ہوتا کیا ہے سبھی بچھڑ گئے دریاء سے پار اترتے ہوئے اور دریاء پار کرتے ہوئے کککک لوگ بچھڑتے گئے نکلے تو بہت سارے لوگ تھے آئے تو بہت سارے لوگ تھے پھر کوئی دہلی رک گیا کوئی شائر کو دہلی آنا تھا کوئی پنجاب رک گیا کوئی سندھ رک گیا کوئی کہاں رک گیا منظر تھا عجیب سی حالت تھی نکلے تو بہت سارے تھے سبھی بچھڑ گئے دریاء سے پار اترتے ہوئے اور جیسے ہی دریاء پار ہوا جیسے ہی سیمہ پار ہوا سبھی یہ ککک کر کے کیا ہو گئے بچھڑ گئے نکلے جو سب کبھی ساتھ رہا کرتے تھے وہ لوگ جو سب کبھی ایک جگہ ملتان میں ساتھ رہا کرتے تھے آج سبھی لوگ الگ جگہ الگ جگہ رہتے ہیں سبھی کیا ہو گئے میں ایک حادثہ بن کر خڑا تھا رستے میں عجب زمانے میرے سر سے تھے گزرتے ہوئے شایر کیا فرما رہے ہیں میں ایک حادثہ بن کر خڑا تھا رستے پر میں ایک حادثہ جیسا ہو گیا حادثہ کہتے ہیں ایکشیڈنٹ کو درگھٹنا کو میں ایک حادثہ ایک درگھٹنا بن کے میں ایک سرک پر رہ گیا عجب زمانے میرے سامنے تھے گزرتے ہوئے اور بہت سے زمانے میرے سامنے سے کیا ہو گئے گزر گئے بس زمانے میرے آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے یہ شاید بات میں کہنا چاہتا ہے مفہوم کیا ہے سمجھنا علی بات کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر کوئی ایکشیڈنٹ ہو گیا سڑک پر کوئی ایکشیڈنٹ ہو گیا سڑک پر کسی کو درگٹنا ہو گئی کوئی حادثہ ہو گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں بس روڈ ویسی ہی چلتا ہے سڑک ویسی ہی چلتی جاتی ہے کچھ لوگ رک گئے تو رک گئے کوئی کے دکھے لوگ رک گئے باقی سڑک پر یوں ہی لوگ آ رہے ہیں یوں ہی جا رہے ہیں سڑک کی آوہ گمن سڑک پر آوہ جا ہی یوں ہی چل رہی ہے ایکشیڈنٹ ہوا ہے تو ہوا ہے کوئی پڑا ہے تو پڑا ہے کسی کا حادثہ ہوا ہے تو ہوا ہے دنیا کو کیا لینا دینا دنیا کا سفر تو یوں ہی جا رہی ہے سڑکوں پر سڑکیں یوں ہی چل رہی ہیں یوں ہی لوگ آ رہے ہیں یوں ہی جا رہے ہیں تو شاعر ہی کہتا ہے میں بھی ایک حادثہ بن کر کھڑا رہ گیا جس ایک حادثہ ہو جاتا ہے ایک ایک ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں میں پڑا رہا اور دنیا یوں ہی میرا آگے پیچھے سے چلتی رہی اب یہ بات کو ایکشیڈنٹلی طور پر تو ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ کے ایکشیڈنٹ ہو گیا وہ شخص جس کا ایکشیڈنٹ ہوا ہے وہ سڑک کے کونوں پر پڑا ہے اور سڑک یوں ہی جاری ہے سڑک یوں ہی آتی ہے اور جاتی ہے چلی جاتی ہے سڑک چلتی رہتی ہے لوگوں کا آنا ہے جانا اس سڑک پر اس رستے پر کیا رہتا ہے چلتا رہتا ہے کوئی گاڑی پر آ رہا ہے کوئی پیدا لارا جائے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا حادثہ ہوا ہے تو ہوا ہے ہوگا جس کا ہوگا اب وہ چاہے جیے مرے کسی کو اس باتوں کے فرق نہیں پڑتا یہ بات تو ہے پروفیٹ میٹلی اب اس بات کو ڈنگ سے سمجھیں آپ شاعر کا کہنے کا مطلب کیا ہے شاعر ہی کہنا چاہتا ہے کہ شاعر جب اپنے ملک سے جدہ ہوا ہے شاعر اپنے ملک سے جدہ ہوا ہے شاعر اپنے غر سے جدہ ہوا ہے تو اس کے لئے جیسے کوئی حادثہ ہو گیا وہ اپنی حالت کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور میں اس حادثے بہت زیادہ صدمے میں ہوں میں اپنے ملک کو اپنے دیش کو اپنی جگہ کو اپنے وطن کو جہاں سے ملتان میں پیدا ہوئے تھے ان یادوں کو سب کچھ چھوڑکایا ہوں ان سب باتوں کو لے کر میں گہرے صدمے میں ہوں شاعر تو اس بات کو صدمے میں لیے بیٹھے ہیں اور دنیا یوں ہی آ رہی ہے اور یوں ہی جا رہی ہے دنیا کا نظام تو یوں ہی چل رہا ہے کیونکہ دنیا کا نظام کسی کے لیے رکھتا نہیں ہے دنیا کا نظام کسی کے لیے رکھتا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے یہاں پر لوگ جیتے ہیں مرتے ہیں ٹوٹتے ہیں فورتے ہیں کیرنڈ ہوتے ہیں حادثے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیا دنیا رکھتی ہے نہیں جس کے ساتھ ہوا ہے صرف وہی انسان رکھتا ہے دنیا کا نظام باکس میں کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے جوابوں کے لیے تیار رہوں گا آپ لوگوں سے ایک special request ہے جو گینے چونے بچے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان بچوں سے میری request ہے صرف خود نہ دیکھیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو بھی اسے ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے یہ آپ سے این میری گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور status پر لگائیں جو بھی آپ کے گروپس وغیرہ ہے آپ کے ساتھیوں کے جو گروپس ہیں وہاں پر اسے ضرور ضرور شیئر کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک اچھے content کے ساتھ ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ ملتا ہوں آپ کے ساتھ اچھے